مہتاب ایدر صاحب گو کے وزیراعظم بھی بڑے پور امید دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے پیرس میں بھی ملاقاتیں گی ایم ڈی آئی ایم ایف سے اور آج ان کی ٹیلی فون ایک باتچیت بھی ہوئی اور ان کو لگ رہا ہے کہ پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی آئندہ ایک دو دن میں فیصلے کی شکل اکتہار کر سکتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر یہ پرائیم نیسٹر اور آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں درمیان تیسری جو ہے وہ ملاقات تھی اور تیسری یعنی ٹیلی فونک کنورسیشن تھی پیرس میں تو ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی اور آج جو پاکستانی وقت تھا صبح کے ٹائم یعنی فجر کا جو ٹائم تھا اس ٹائم پرائیم نیسٹر شہباز شریف اور جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا پرائیم تیس جون کو ختم ہو رہا ہے تو تیس جون سے پہلے پہلے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کو فائنل کر لیں چونکہ اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ تیس جون تک نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف کا پرائیم فلیور کی صورت میں ختم ہو جائے گا لیکن جتنے اقدامات ہم نے کیے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ کو ریوائز کیا گیا حالانکہ پہلے ڈار صاحب اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے ایک ایم نیسٹی سکیم بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو ویڈراؤ کیا انہوں نے کل سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا پالیسی ریٹ جو ہے اس میں ایک پرسنٹ کا اضافہ کر دیا حالانکہ آئی ایم ایف کا مطالبہ تو ٹو اڈرڈ بیسز پوائنٹس تھا لیکن ایک پرسنٹ اس میں بھی اضافہ کر دیا ہم نے دو سو پندرہ عرب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیئے آپ اگر بجٹ سے دیکھیں جو بجٹ ساگڈار صاحب نے پیش کیا تھا اس ٹائم نیٹ ایڈیشنل ٹیکسز دو سو عرب روپے کے تھے دو سو تیس کے ٹوٹل ریونیو میرز دیئے تھے تیس ایڈرڈ روپے کا انسینٹیوز بھی دیا تھا انہوں نے تو نیٹ ایڈیشن دو سو عرب روپے کا تھا یہ جو ریوائز بجٹ ہے اس میں دو سو پندرہ عرب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیئے پچاسی عرب روپے جو ہے وہ ایکسپینیچز میں کٹ کیا یعنی تقریباً کوئی تین سو عرب روپے کی ایڈیسمنٹ کی تو اب ساری توقع یہی ہے کہ آئندہ جو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں اس کے دوران جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں بحال ہو جائے تو وہ آپشنز جو ہیں وہ اب انڈر کنسیڈریشنز ہیں یہ کسی نہ کسی صورت بحال ہونے کا کیا یعنی اس کی صورت بدل بھی سکتی ہے ای ایف ایف کی یہ صورت بالکل بدل سکتی ہے لیکن اٹس پری میچور کہ ہم اس کے بارے میں اس ٹائم کو گفتگو کریں لیکن کوشش یہی ہے کہ جو پاکستان اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس ٹائم ون پینٹ ٹو بلین ڈالرز لیتے ہیں تو ہمیں جو لاسٹ ٹو ٹرانچ کے پیسے ہیں وہ نہیں ملیں گے اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا صورت بنتی ہے کہ ہم جو پاکستان کا وہاں پہ ایس ڈی آر کے رائٹس ہیں اور جتنا شیئر ہے وہ لیپس نہ ہو اور وہ پاکستان کو مل جائے تو وہ اب اس کے لیے کوئی چیزیں جو ہے وہ کنسیڈریشن ہیں اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ یہ کسی طرح سے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چونکہ جب تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا تب تک بورڈ میں کوئی چیز جائے گی نہیں تو بنیادی مرالہ جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے تو مہتب ابھی اس میں کیا چیز رکاوٹ رہ گئی ہے دیکھیں اس میں جو ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو میمورینڈم آف اکنومک اینڈ فیننشل پولیسیز ہے اس کے ناؤ ٹیبلز ہوتے ہیں وہ ناؤ ٹیبلز میں آپ نے فسکل سائٹ پہ بجٹری میئرز لے لیے تو وہ کمپلیٹ ہو گئے ایکسٹرنل سائٹ ہے مانیٹری سائٹ ہے اس کی تو وہ ساری چیزیں ریکنسائل لیا اور ایک میں آپ کو اور بتاؤں گا ایک پاور سیکٹر ہے پاور سیکٹر بھی ایک بہت بڑا ہول ہے اس کے اندر بھی آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ٹیریف مزید بڑھانا پڑے گا بیس لائن ٹیریف جو ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا اس کی کیلکولیشنز کی اوپر کام ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب فائنل ہو جائیں گی تو ایم ای ایف پی فائنل ہوگا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو منسٹر فائنل اور گورنڈر سٹیٹ بینک ایک ایل او آئی بجوائیں گے جو کہ ای ایم ایف کا بورٹ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں اچھا میتہ یہ بتائیے کہ یہ ای 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 ایف جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک دور ایسے دور سے گزر رہا ہے ایسے سال سے گزر رہا ہے جہاں پہ آگے الیکشن بھی آنے اور جس کی بہت ساری پلٹیکل ریم فکیشن بھی ہوں گی جو موجودہ بجٹ ہوگا تو ای 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 ایف کہیں ریلنٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ورنہ ای 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 ایف اتنا سخت تو نہیں رہا ماضی میں ہمارے ساتھ جی بالکل آپ ٹھیک ہے رہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک طرف پلٹیکل ٹرانزیشن ہے کہ جس پلٹیکل ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں دوسری طرف ایک اکنومک کرائسز لائک سیچویشن ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اگلے چھے ماہ کے دوران جو یکم جولائی سے لے کے ڈسمبر تک کا پیریڈ ہے اس میں تقریباً کوئی نو سے دس بلین ڈالرز واپس کرنے ہیں ہم نے اگر چار بلین ڈالرز اس میں سے ڈیپوزٹس ہیں جو کہ ہمیں یہ توقع ہے کہ جس میں ایک بلین ڈالر چائنہ کا ہے اور تین بلین ڈالر سعودی عرب کا ہے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ رول آور کر دیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ان کی بھی شرط سعودی عرب کی اور چائنہ کی بھی یہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائب کریں اب پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف پروڈیکل ٹرانزیشن ہے دوسری طرف یہ جو اگلے پانچ سے چھے مہینے ہیں اگر وہ چار بلین ڈالرز رول آور ہو بھی جائیں تو پانچ سے چھے بلین ڈالرز کی ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں ہماری اور ہمارے ریزرز جو ہیں وہ تیس جون کو تقریباً چار بلین ڈالرز کے لگ بگ کھڑے ہوں گے تو یہ ایک چیلننگ صورتحال ہے اسی پہ آئی ایم ایف اور پاکستانی اتھارٹیز بھی اس ٹائم ڈسکس کر لیں اچھا مہتاب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت سیچویشن بڑی کروشل ہے تین دن ہے صرف تین دنوں میں کوئی معجزہ اگر ہو جائے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پروگرام آگے چل بھی پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلے مالی سال میں ہمارے پاس کتنا وقت ہوگا کہ ہم نئے پروگرام کی طرف جائیں کیونکہ بارہ اگرس پر اسمبلیاں ڈیزولو ہو جائیں گی تو پھر کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا تو کیا وہ نیگو سییشن سٹارٹ کرے گا اگلے پروگرام کے لیے دیکھیں یہی جو ٹرازیشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمپورٹنٹ اور کروشل ترین پوائنٹ ہے چونکہ یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی محدود اختیارات ہیں انہیں ڈے ٹو ڈے افیرز اور الیکشنز کی چیزوں کو منیج کرنا ہے اور یہ ایک ہوا تھا مہین کرشی صاحب کے زمانے میں نائنٹین نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں کہ جب انہوں نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیا تھا لیکن وہ بھی اب جو سیچویشن ہے اور ایٹین ایمنڈمنٹ کے بعد جتنے اختیارات ہیں ان کے پاس تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ تین سال کا ایک پروگرام سائن کریں جو کہ آئندہ آنے والی حکومت کی ابلیگیشنز ہو کہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو چیلنج اس ٹائم یہی ہے کہ یہ جو پروگرام تیس جن کو ختم ہو رہا ہے اس سے لے کر یہ جو ٹرازیشن کا پیریڈ ہے آئندہ پانچ سے چھے مہینے اس کی بریج فینینسنگ کہاں سے کی جائے اور یہ جو چھے بلینڈ ڈالرز ہیں چار بلینڈ ڈالرز ہمارے پاس پڑے ہیں چھے بلینڈ ڈالرز ہم نے واپس کرنے ہیں تو یہ سارا ارینجمنٹ ہمیں کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمارے بائی لیٹرل فرینڈز بھی اور آئی ایم ایف کو بھی وہ رول پلے کرنا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو بریج فینینسنگ کریں پاراکہ یہ نہیں ہو پاتا اگر تین دن چکے رہ گئے جی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا اور بریج فینینسنگ نہیں ہوتی تو پھر بڑے سیریس ری پریکشنز ہیں دوبارہ سے جو آج سے چند ماہ پہلے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی پاکستان میں کہ ہم ایک سی لنکا کے طرح تو نہیں آگے بڑھ رہے تو اس کے سیریس خطرات جو ہے وہ منڈلانا شروع کریں بلوم بارگ اور جو دیگر ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ تو اس بارے میں کیا چکی ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے خدا نخواستہ دیکھیں اگر یہ بریج فینینسنگ نہیں ہوتی یا ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا تو پھر تو وہاں کئی بڑے سیریس قسم کے خطرات ہیں اور زیادہ زیادہ افشن کی ہے حکومت کے بعد زیادہ افشن یہ ہے کہ ملک کو بند کر دیا جائے لیکن اگر ہم نے بزنس ایز یویویل یہ نارمل کرنی ہے ایکٹیوٹیز تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ بریج فینینسنگ کو انشور کیا جائے تو یہ جو پلان بی کا بڑا غلغلہ تھا اسلام آباد میں کہ ہمارے پاس پلان بی ہے بلکہ ایک وزیر صاحب کو میں سن رہا تھا وہ ٹی وی پہ آئے انہوں نے کہا یہ جو پلان بی ہے اب یہ پلان اے ہو چکا ہے اور ایم ایف کے بغیر آگے بڑھنے کا عظم ظاہر کیا جا رہا تھا دیکھیں بنیادی طور پہ اگر پلان بی واقعی کچھ سیریسلی ہوتا تو پرائیم منسٹر کو دو سے تین میٹنگز اور دو سے تین دفعہ کال نہ کرنی پڑتی بنیادی طور پہ ہمیں ریالٹیز کو تسلیم کرنا چاہیے اور وہ ریالٹیز یہ ہیں کہ شورٹ ٹرم میں ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں اس کے سوا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں اپنے آپ کو مینج کریں اپنے آپ کو اس انداز میں آگے چلائیں کہ وہ جو ایک بڑی مچ ہائب وہ جو ایس ای ایف سی بنی ہے کانسل جس پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم چیزیں ہیں شورٹ ٹرم میں آج ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں آپ جو ہے وہ تین سے پانچ سال کا پلان دے رہے ہیں تو یہ شورٹ ٹرم میں اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ ہم بائی لیٹرلز جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان پر بھی کریں لیکن وہ بائی لیٹرلز بھی ہمیں یہ میسی دے چکے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف میں واپس جانا پڑے گا اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اب جو یعنی جس طرف ہم جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف ہمارا جو فنانس منسٹر ہے اس سے آئی ایم ایف ان سے بات نہیں کر رہا ہمارے پرائیم منسٹر بیچ میں کیوں آ رہے ہیں یہ بھی ایک انیوزیل سی پریکٹس ہے دیکھیں اس حد تک وہ جو ڈیڈ لاغ تھا اس کی حد تک آپ کی بات بلکل ٹھیک تھی کہ وہ ڈیڈ لاغ کمیونکیشن ڈیڈ لاغ بھی کریئٹ ہو چکا تھا جو کہ پیرس میں پرائیم منسٹر نے پہلے یہاں پہ بات کی ٹیلی فوننگ پھر پیرس میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ بھی ملاقات کی تو اس کے بعد تین سے چار جو لاسٹ بجٹسی اپروول سے پہلے اور ابھی بھی جو یہ نائٹس گزری ہیں ان میں تسلسل کے ساتھ پاکستان اور منسٹری اپ فیننس اور آئی ایم ایف کے درمیان نیگوسیشنز بڑے ہیکٹک ہوئے ہیں اسی کے نتیجے میں بجٹ ریوائز ہوا ہے اسی کے نتیجے میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کی اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم انڈرڈ بیسز پوائنٹس بڑھائیں گے تو وہ جو کمیونکیشن ڈیڈ لاغ تھا وہ میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک آئی ایم ایف کے پروگرام کو بائی اینڈ اف دے ڈے سیکیور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کیا آپشنز استعمال کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری برنج فیننسنگ جو ہے جو چار سے چھ بلین ڈالرز ہے اس کو انشور کیا جا سکے تو وہ جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ بالکل قریب ہے اور تیس جون اس کی لاسٹ ڈیڈ لائن ہے اور تیس جون میں صرف تین دن ہی باقی ہے بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب